موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سخوت حیدرباد 17 سپٹمبر سرکاری طور پر نہیں منعا جائے گا وزیراعلا کا اعلان عوام میں اتفاق رائے نہیں ہیں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی پرانے شہر میں میٹرونیل کے کاموں کا جلد آغاز سی اسٹی طرز پر مسلمانوں کو مراد اکبر ویسی کی نماندگی پر وزیراعلا کے اعلانات شہر میں پینے کے پانی آلودہ پانی سیوریج سسٹم اور حاشم آباد نالے کے مسائل پر منویسی ارکان نے احوان اسملی میں کیے سوالات کانگریس کی 48 گھنٹے کی بھوکرطال جاری ارکان کے خلاف کاروائی غیر جمہوری پولیس کے ذریعے حکومت چلانے کا حکومت پر الزام اور سنگرڈی کے پٹنچرو منڈل میں ہر تنگیز واقعہ شادی کے منڈب سے دلہن اپنی والدہ کے ساتھ فرار سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب وزیرالہ کے چندر شکھروں نے احوان اسملی میں دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ سترہ سپٹمبر سقوط حیدراباد کو سرکاری طور پر نہیں منایا چاہے گا وزیرالہ نے کہا کہ اصل میں دو جن کو سقوط حیدراباد منایا چاہیے انہوں نے کہا کہ تحریک کے دوران ہم نے ضرور کہا تھا لیکن اب وہ ریاست کے وزیرالہ ہیں اس لیے ذمہ داری سے وہ یہ فیصلہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو اس پر اتفاق رائے ہی نہیں ہے کہ سقوط حیدراباد یومن اجاد اور کوئی یومن زمان کے طور پر مناتا ہے بی جے پی کا اسے سرکاری طور پر منانے کا مطالبہ در حقیقت مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا ہے وزیرالہ نے کہا کہ وہ ریاست میں امن و خوشی چاہتے ہیں عوام کے بچ نفاق ڈالنا نہیں چاہتے ہونا سکتے ہیں عوام کے بچ نفاق ڈالنا نہیں چاہتے ہیں مجھے 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 ہم نے کچھ کیا ہے وہاں پہ بہت صدار ہوا ہے پہلے سے ضرور ہم اس کو غیر کریں گے منتری جی وہاں جا کے ریویو کریں گے جو کرنا چاہیے اس کو فوراں ہم لوگ کر دیں گے دوسری بات اکبر صاحب نے یہ میں ڈیبینڈ کیا کہ میٹرو ریل کا شروع ہاتھ والد شیٹی میں بھی ہونا چاہیے بلکل کریں گے اس میں کوئی بات نہیں ہے بلکل جو ارجنال پلان میں ہے اس کو ہم عمل کریں گے وہ منتری جی کو میں کہہ دیتا ہوں فوراں ہوا کام شروع کریں فیز ری ایمبرس میٹی گرنچی اکبرو دنگاری اپنے انکونالگ بھی شہل نہیں میں اپنا پیشن کے ٹائم میں وہ سیارے چیز بتاؤں گا آپ کو بہت چیزوں کے لیے جیسا ہمارے اسلامیک سنٹر ہے اس کا جنبی نیلات ہو گیا اس کو سنگی بنیاد رکھنے کا ہے جو چیزوں کی ذکر ہوئی ان چیزوں کے بارے میں تفصیلات سے بتاؤں گا آگے ہائیوان چلنا بھی ہے کسی ذہرے میں بتا دوں گا مجلس کے خائدے مقرنہ اکبر الدین ویسی نے کہا کہ اسی ایسٹی کے طرح پر مراد دینے کے لیے جو جیو جاری کیا گیا تھا اس میں کئی باتیں شامل نہیں ہیں اکبر ویسی نے ہیلت سکین کا خیر مقدم کیا انہوں نے وزیراعالہ سے ہر ہفتے میں کم سے کم ایک گھنٹے کا وقت عوامی نمائندوں کو دینے کی درخواست کی مجلس کے لیے مجلس کے لیے مجلس کے لیے مجلس کے لیے i have always met him but i think this is a thing so if all of us get it will be very good and the honourable chief minister sahib can just give us that time sir thirdly i would request that the constancy development fund of 1.5 is still pending and is not yet been released if this can be kindly considered because 31st march is ending 3 crores was announced موسیقی 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 کے چندر شکھراؤں نے کہا کہ جیو میں جو باتیں شامل نہیں ہیں اس سے متعلق تفصیلات فرہن کی جائے اسے بھی شامل کیا جائے گا وزیراعلا نے کہا کہ عوامی نمائندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں صرف بات کرنے سے کوش نہیں ہوتا ہم کام کر رہے ہیں دوسری طرف وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال سے تلنگان عوام کا مفت ہیلتھ چیک اپ کیا جائے گا گورنر کے خدبے کی تحریک کی تشکر کا جواب دیتے ہوئے تلنگانہ کا آغاز کیا جائے گا اس اسکیم کے تحت گورنر سے لے کر تلنگانہ کے آخری شخص لکھ مفت چیک اپ کیا جائے گا آئندہ پانچ مہینے میں عوام کی آنکھوں کے مفت مہینے کیے جائیں گے اور ان میں اینکی تقسیم کی جائیں گی موتیاباً کا مفت آپریشن ہوگا وزیراعلا نے اپنے خطاب میں کہا کہ آشا ورکرز کی تنقاہوں میں اضافہ کلیانا لکشمی شادی مبارک اسکیم کی رخم میں اضافہ کیا جائے گا کسانوں کو پانچ لاکھ روپے بیوان اسکیم نئے پنچہ اتراج ایکٹ اونرشپ ٹائٹل بل کو ایوان میں پیش کیا جائے گا کیسی آر نے کہا کہ ریاست کو مخروض کرنے کا اپوزیشن کا ایسان بلکل بے بنیاد ہے تلنگانہ کی تقسیم کے وقت پیت بہتر ہزار کرو روپے کا خرض تھا ان چار سالوں میں ستر ہزار کرو روپے کا خرض لیا گیا وزیرالہ نے بچا کہ کانگریس کے دور میں دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک کل اخراجات ایک لاکھ انتیس ہزار چھے سو تریاسی کروڑ روپے کے تھے ان چار سالوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو چھے سٹھ کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ عوام خوش ہیں لیکن اپوزیشن خوش نہیں ہیں چار سال سے بدنوانیوں کے الزامات لگایا جا رہے ہیں لیکن اب تک ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا حکومت کی موجودہ میاد میں تین لاکھ ڈیولپرڈ روم مکانات تعمیر کے جائیں گے ان سب کے بوجود کانگریس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا بلد انتخابات میں عوام نے ٹی آر ایس اور مجلس کو کامیاب کیا دیگر زمنی انتخابات میں کانگریس کی زمانت ضبط ہو گئی اور یہی بات کانگریس کو برداشت نہیں ہو رہی ہے کیسی آر نے کہا کہ دلی زمرا بندی کرشنا مادگاہ سے ممکن نہیں بلکہ کسی آر سے ممکن ہیں انہوں نے بتایا کہ تحفوظات کے مسئلے پر پھر ایک بار مرکز سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ریاست کو اس کا اختیار دیا جائے انہوں نے کہا کہ علاقائی جماعتوں کے ساتھ تیسرا محاذ بنانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن وہ ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وزیرالہ کے شنرش شکھرو نے کانگریس کو تلنگانا کا ویلن نمبر ون قرار دیا ہے اسملی مباحث میں سلطے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ یہ بات انہوں نے دو ہزار ایک میں کہی تھی پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا لیکن تلنگانا کانگریس کے خائدین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اخلیتوں اور کسانوں کو اوڈ بینک کے طور پر استعمال کرنا اور مگرمچ کے آنسو بہانہ کانگریس کا کام ہے کیسی آر نے کہا کہ انیس سو چھپن سے کئی بار تلنگانا تحریک اٹھتی رہی لیکن کانگریس خائدین نے عہدے کے لیے اسے دھبا دیا تلنگانا کے ساتھ جب بھی نائنصافی ہوئی کانگریس خائدین خاموش تماشا دیکھتے رہے پروجیکس کا مسئلہ ہو یا پانی کا کانگریس خائدین خاموش رہے جس طرح تلنگانا حاصل کیا اسی طرح تلنگانا کو سیاسی طور پر مستقم بھی کیا گیا کیسی آر نے کہا کہ تلنگانا حکومت کے خلاف سازش کی جا رہی تھی اس لیے دوسری جماعتوں کے ارکان کو ٹی آر ایس میں شامل کرنا پڑا اور ہم نے جو کیا ہے وہ تلنگانا کے لیے کیا ہے وزیرانہ نے خبردار کیا کہ تلنگانا میں کسی کی منمانی چلنے نہیں دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ جمہوری انداز میں ہر ایک کو احتجاج کی آزادی ہے لیکن احتجاج کے دوران منمانیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا وزیر بلدی نظمانس کےٹی رماراؤ نے کہا ہے کہ مشن بھگی راتا کے کام مکمل ہونے کے بعد شہر میں ٹینکر سے پانی کی سربراہی کی نوبت نہیں آئے گی وقفہ سوالات میں مجلس کے ارکان نے پرانے شہر میں پینے کے پانی کی سربراہی اور آلودہ پانی کی سربراہی پر توجہ دلائی مجلس کے رکن اسمبلی کوسر ویودین نے شہر کے کئی علاقوں میں پانی کی قلت اور بے قائدہ سربراہی پر حکومت کو توجہ دلائی انہوں نے بتا کہ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں پانی کی سربراہی نہیں ہو رہی ہے بہادر پورا، تیگل کنٹا، وٹے پلی، جہنمہ اور دوسرے لاکھوں میں دس جنوں میں ایک بار پانی سربراہ ہو رہا ہے مجلس کے ارکنس علمی نے موسم گرمہ کے دوران پانی کی موثر سربراہی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا میڈام سپیکر آج جو شہر حیدر آباد کا جو پانی کے تعلق سے رکھا گیا آس طور سے بہت اچھی بات ہے جو شہر کے اتناف میں جو ایک سو سے دیر سو ویلیجس کو جو پانی دینے کا مگر شہر حیدر آباد جو پرانا شہر حیدر آباد کئی علاقوں کے اندر مجھ کو بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے جیسا کہ بہادر پورا کانسنسی میں تیگل کنٹا اٹھا پلی جہانوما اور کئی ایسے علاقے جو دس دن کو ایک بار پانی آتا ہے آرٹرنیٹ بھی نہیں دس دن میں ایک بار پانی آتا ہے وہ پانی آیا بھی تو آلودہ پانی پولیشن کا پانی آتا ہے اس کے لیے کئی بار ہمارے حیدر آباد ایم پی ایسا دن صاحب اور مخامی ایم ایلے کئی بار نماندے کی کرنے کے بوجود بھی اس پانی کے تعلق سے کوئی ابھی پرابلم سال نہیں کیا گیا اسی طرح سے شہر حیدر آباد کے اندر آنے والا جو سمر ہے وہاں پر آج ضرورت ہے پانی کے ٹینکرز کی اور کئی ایسے پور بورویلز کی ضرورت ہے کئی ٹیلنٹ ایریہ ہے جہاں پر ٹینکر تو ٹینکر وہاں پر وارٹر لائن بھی نہیں دالی جائے سکتی وہاں پر پانی کے ٹینکر کو بھیجنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے کئی ایسے علاقے میرے پاس کا میری کاروان کے علاقے کے اندر دیکھئے کئی ایسے گلکنڈے کے اندر کئی ایسے بستیاں ہیں کئی ایسے سلمس ہے کئی ایسے کالنیس ہے جہاں پر کئی مہینوں سے پولیشن کے شکایت ہم مخامی آفیسرز کو بتانے کے بوجود بھی وہ پولیشن کے شکایت کو کنٹرل نہیں کیا جارا اور میں میری کانسیس کے اندر جو پچھلے دو تین سال پہلے جو فیڈا لائن دالے گئے اسی طرح سے شہر حیدر آباد کے اندر کئی کانسیس کے اندر فیڈا لائن دالے مر وہ فیڈا لائن کو چالو نہیں کیا گیا وہ فیڈا لائن چالو ہونے سے کئی ہزاروں کنیکشنز کو سپلی دی جا سکتی مگر وہ فیڈا لائن چالو نہیں کیا جا رہا ہے اسی طرح سے میرے علاقے کے اندر جو کاروان کے اندر جو نظام کے پیرٹ کا ایک سمپ ہے اس کے لیے میں سابقہ میں بھی ہمارے ایم ڈی وارٹ ورز کو اور منسٹر صاحب کو بھی لیٹر دیا تھا مر اس کے پر بھی ایکشن نہیں لیا گیا وہ آج شہر حیدر آباد ہی نہیں آج دیکھئے ہمارے نام پلی کے اندر بھی کہیں ایسے گیاب سے جو بڑے بڑے فیڈا لائن کے گیاب کو ملانے سے کہ ہزاروں کنیکشن کو اور جو پانی کا جو لو پریشر اور جو پولیشن کی شکایتیں حضور کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے کاروان اور حیدر آباد کے اندر سیوریج لینڈ کی سخت ضورت ہے میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہتا ہوں شکریہ خدا ہو جائے دیکھ شاکھ کاؤ سر گھر مات لڑتو بہت در پورا ادھے رکھنگا کونی پرانتا لو فادی روز لکھ اکثر نہیں لو ستنے ہیں نر دس دن میں ایک بار پانی آ رہا بول کے آپ ابھی ایک بار جو بلے میں اس پر گوھر کروں گا ضرور کیونکہ دس دن کا یہ جو آپ حالت بتائیں میرے اطلاع میں تو نہیں تھا تو میں ضرور اس پر گوھر کروں گا ہمارے ام ڈی صاحب بھی ایک بار فیلڈ ویزٹ بھی جائیں گے ضرور دیکھیں گے اور آپ نے ایک سب سے اہم چیز آپ نے یہ کہا اور سب سے بہت ہی امپورٹن چیز آپ نے یہ کہا کہ پولیوٹڈ وارٹر بھی آ رہا ہے میں اس بات پر آپ کو ضرور ایک وعدہ کرتا ہوں وارٹر ٹیسٹنگ لیپ جو ہے پورے حیدر آباد میں چو طرف بھی بہت سارے لگا ہے اگر کہیں پولیوٹڈ وارٹر آ رہا ہے تو بالکل اس پر امیڈیٹلی ایکشن بھی لیں گے اور کہیں ایسا کچھ پرابلم ہے تو آپ بھی ذرا ذہن میں لادی ہمارے ام ڈی صاحب کے اور وہاں کے جو ای ڈی ہے یا جی ایم ہے ان کے ذہن میں لائیے ضرور اس پر امیڈیٹلی ایکشن بھی لیں گے اس کے علاوہ آپ نے فیڈر لائن سٹارٹ کرنے کے لیے اور ایک سم پریوائب کرنے کے لیے بھی آپ نے گجارش کیا ضرور اس پر بھی گاؤر کریں گے کیونکہ کی تھوڑا برجٹ کی پرابلم ہے اس پہ کچھ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے آپ کا ایک پروپوزل آپ کا جو ایک دو سو چالیس کروڑ کا ایک پروپوزل بھی ہے آپ کا سیوریج کا انڈر ایکٹیف کنسیڈریشن اف گاؤنمنٹ اس کا بھی ہم ضرور کچھ کرنے کی کوشش جلد ہی کریں گے احمد بلالا نے موسم گرمہ میں پانی کے مسائل کے سوئی کے لیے موسم اقدامات پر زور دیا احمد بلالا نے کہا کہ پانی کے مسائل کا جہزہ لینے کے لیے فوری اہدداروں کا اجلاس طلب کیا جائے ربن اسملی ملک پیٹ نے شہر میں گیپ ورک پروجیکٹ کی فوری تکمیل کا بھی مطالبہ کیا 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 آنے والے اس گرمہ شدت کا چالو ہو چکا ہے اور پانی کی تکالیف ابھی سے چالو ہو چکی ہے تو اس کے لیے محسر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تو جس طریقے سے اکبر ادنویس صاحب نے کل بھی اپنی گورنر کی اس پیس کے اندر کہا تھا کہ ایک ایمرجنسی طور پر ایمیڈیٹلی ایک میٹنگ بلانی چاہیے منسس صاحب کی صدارت کے اندر اگر وہ میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تکالیف کو ہم کو آنے والے دنوں کے اندر جو تکالیف سے ہم کو لگنا ہے اس کے لیے اقدامات کر سکے اور ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بالسٹی کھیت ریزیرور تو تیار ہو چکا ہے اور انقریب جنگشن بھی ہو جائیں گا اس کو چنچل بڑا ریزیرور کے اندر جو پانی جو انلٹ آ رہا ہے وہ انلٹ سے اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے وائشالی نگر سے جو پانی ہم کو جو مل رہا ہے جو علاکیٹڈ وارٹ جتنا مل رہا ہے وہی پانی کم پڑ رہا ہے تو میں آپ سے یہ آپ کو آپ کے ذریعے منسی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ جتنا پانی بالچٹی کھیت کو جا رہا ہے اتنا پانی ہم کو ایکسٹر علاک کیجئے علاکیٹ ہونا ضروری ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف پانی دینے کے لیے دوسری طرف کے لوگوں کو پیاسا رکھ دیا جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ پانی ایکسٹر دیا جائے اور اور پروجیکٹ کے کام جو ساؤڈ زون کے پروجیکٹ کے گیپ ورکس جو ہزار جو نو سو کرو کے لاکت سے جو کام کیے گئے تھے اس کے گیپ ورکس کمپلیٹ ہونا ابھی کئی کانسنسی کے اندر باقی ہے وہ کام رکے ہوئے ہیں ہم نے ایم ڈی صاحب سے بھی بات کی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ جی ایچ ایم سی فنڈ ڈیپاؤزٹ کرنا ہے جو جی ایچ ایم سی نے فنڈ ڈیپاؤزٹ نہیں کیا ایک بار جی ایچ ایم سی فنڈ ڈیپاؤزٹ کر دے گا تو ہم نو سو کروڑ روپے جو لگا کر کام کرے ہیں وہ صرف سو پچاس کروڑ روپے کے لیے وہ کام رکے ہوئے ہیں تو وہ پورے کے پورے کام کوئی یوز میں نہیں آ رہے ہیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ فنڈ ڈیپاؤزٹ کرے تاکہ وہ جو گیاب پر باقی ہے اس کو ہم مکمل کر سکیں اور ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ انسرفڈ ایریاز کے اندر یہاں پر ٹینکر سے سپلائی کی جاتی تھی وہاں پر وارٹر لین کئی جگہ پر ڈالی گئی وارٹر لین ڈالنے کے بعد وہاں پر ٹینکر سے جو سپلائی ہوتی تھی میکزیم ایریاز کے اندر ٹینکر بند کر دیے گئے ہیں لیکن آنے والے دنوں کے اندر حیث و موجودہ پانی بس نہیں ہو رہا اس کے لیے ہم کو ایک محسر پلان برانے کی ضرورت ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جل سے جل ایک میٹنگ بلائے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہم کو تکالیف ہو اس کے لیے ہم اقدامات کر سکے شکریہ بلالا صاحب نے کہا کہ آپ کو ایکسٹرہ پانی کی الارٹمنٹ چاہیے اس کے علاوہ آپ نے ایک گیپس کی بھی بات کی ایک گیپ نو سو کروڑ کی پروگرام میں گیپس کا آپ نے بات کیا اس میں پچیس کروڑ کا جو ہے کام ابھی چالو ہے جین این یو آر ایم اور جو گیپ ورکس کی آپ نے بات کی پچیس کروڑ کی کام تو چالو ہے باقی کئی اور بھی گیپ ہیں تو ضرور اس پہ بھی گوھر کریں گے اس پہ بھی کچھ کرنے کوشش کریں گے اس کے علاوہ ٹینکر جہاں ضرورت ہے وہاں لگانے کی بھی پریس کریں گے جل سے جل اگر مشن بگیرت پورا کمیشن ہو گیا تو یہ نوبت کبھی آگے جا کے آئیں گی نہیں وزیر پسمانت افخاد جوگو رمنہ نے کہا کہ شادی کا سیٹیفیکٹ داخل کرنے سے پہلے ہی چیکس مصدق افراد کے حوالے کرنے سرکاری کام جاری کر دیے گئے ہیں شادی مبارک اسکین پر موثر عمل آوری نہ ہونے پر ایوان اسمبلی میں مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے شادی مبارک اسکین کے چیکس کی شادی سے خلو جلائے کا مطالبہ کیا تیلنگان اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران جعفر حسین میراد نے کہا کہ چیکس کی جلائی میں چارتہ آٹھ ماہ کی تاخیر ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر چیک پر تحریر میں غلطی ہوتی ہے تو اس کی درستگی میں بھی مزید تین ماہ لگ رہے ہیں مجلس کے رکن اسمبلی نے کہا کہ انکواری کرنے والوں کی طرف سے بھی رخم وصول کے جانے کی شکایات موصل ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے رخم کی اداگی کو یقینی بنا جائے لاسٹ بجٹ کے اندر 75,116 ہے اس میں کافی لوگوں کو بینیفیٹ ہو رہا یہ خوشی کی بات ہے مگر اس کے اندر مین جو چیز پرابلم آ رہی ہے میڈم وہ یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد کئی دنوں کے بعد تک چار مہنے چھ مہنے آٹھ آٹھ مہنے تک بھی چکس نہیں مل رہی جو غریب ہے صاحب انکنے پیسوں کی بڑی تکلیف ہوتی وہ شادی کے لیے جو اسکیم دیئے گئے ہیں میڈم تو شادی مبارک کے اندر ان کو ڈیلے ہونے کی طرف سے وہ غریبہ انٹرسٹ پہ لے رہے ہیں میڈم وہ جو اسکیم میں جب پیسے آ رہے ہیں میڈم تو کافی پیسے انٹرسٹ میں چلے جا رہے ہیں میڈم اور ایک چیز کیا ہو رہا ہمارے پاس کچھ ہیومن ایرر بھی ہو رہا ہے میڈم جس کے اندر چکس کے اوپر نام غلط آ جا رہا ہے میڈم چک لینے کے بعد اگر وہ چک کریکشن کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اس کو تین چار مہنے لگ جا رہے ہیں میڈم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی مبارک اسکیم تو اچھی ہے چونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر پراپر کوارڈینیشن نہیں ہونے کی طرف سے یہ اسکیم کو ڈیلے کیا جا رہا ہے میڈم تو میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے جب سے شادی مبارک اسکیم چالے ہوئی ہے مینارٹیز کے لیے ہیدر آباد میں مور دن پینٹی تھاؤزن بچیوں کو یہ اسکیم دی گئی ہے یہ خابل مبارک بات ہے میڈم یہ بڑی اچھی بات ہے مگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹیم میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جب سے اسکیم آئی ہے کہ صرف چھتبیس ہزار بچی غریب کی شادی ہوئی ہے زیادہ بچیوں کی ہوئی ہے مگر میڈم اس میں کیا ہو رہا ہے جو لوگ انکوئری کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ کچھ غلط انکوئری بھی کر رہے ہیں کوئی غریب اگر گھر میں رہتا ہے ایک جھوپڑی میں رہتا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا ذاتی گھر ہے تم کو نہیں دیں گے تو آپ پہلے جا کے اس کی کنڈیشن دیکھئے اور انکوئری کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی جمع ہو گئے میڈم جو چھوٹے موٹے غریبوں سے کچھ پیسے طلب کر رہے ہیں پیسے نہیں دینے کی صورت پہ ان کی بھی فائل ریجک کی جاری ہے تو ہم یہ اس کیم کو خاص طور سے حکومت سے یہ کہتے ہیں اس کو پراپر کریے اور جل سے جل چک دینے کی کوشش کریے اور بلکہ اگر حکومت شادی سے پہلے اگر یہ چک دے دیتی تو بہت اچھا ہوتا میڈم شادی سے پہلے یہ چک دینے کی کوشش کریے اور لاسٹ لی میڈم جو لاسٹ ایم سی ایم صاحب نے ایشورنس دیا تھا کہ اوٹر آئی ڈی کارڈ میں اگر ایٹین ایئرز رہے تو وہ ووٹ دال کے ہم کو اسمبلی بھی جاتا ہے اگر شادی مبارک کے لیے کوئی غریب کرنے ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو اوٹر آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اس کو ایکسپ کرنا کہے تھے مگر آج بھی کئی منڈل کے اندر کئی تحصیل دار اس کو ایکسپ نہیں کر رہے ہیں اس کو ایکسپ کرانا بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ میڈم مجلس کے ایرکن اسمبلی محمد موظم خان نے ہاشم آباد نالے کے تامیرکاہ میں ہو رہی تاخیر پر متعلقہ وزیر کے اٹی نماراو کو توجہ دلائی ہے مجلس کے ایرکن اسمبلی نے کہا کہ گزرستہ برسات میں اسی نالے میں دو افراد کی جانے چلی گئی تھی انہوں نے کہا کہ منصفل کمیشنر اور عہدداروں کو بھی نالے کا دورا کرا گیا لیکن آج تک نالے کا کام شروع نہیں ہوا جبکہ اس کام کو منظوری بھی مل چکی ہے ارکن اسمبلی موظم خان نے کہا کہ ہاشم آباد نالے کے کام کو جل سے جل مکمل کیا جائے سپیکر بیڈم میں آپ کے ذریعے منسٹر فور منسپل ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہ رہا ہوں میری کانسینسی کے اندر ایک ہاشم آباد بل کی علاقہ ہے وہاں پر ایک نالہ ہے جو نالے کا کام تقریباً آج تین سال سے چل رہا ہے مجھے آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا پڑا ہے افسوس سے کہ پچھلے برسات میں اس نالے میں جب برسات ہوئی تھی وہاں پر دو جنوں کی موت ہو چکی تھی ایک بھدرگ ادمی تھے ایک بچہ تھا جو پانی بھینے کی طرف سے اس کے باوجود بھی میں منسپل کمیشنر کو لے کر جا کے سپارٹس انسپیکشن کریا پوری آفیسرز کو بتایا آج تک وہ نالے کا کام چالو نہیں ہو چکا ہے نالے کا کام سینکشن ہے اور تقریباً سالے تین سو مکانات وہاں پر وائیڈننگ کے اندر لیے اس میں سے سات یا آٹھ مکانات جو کوٹ کو گئے ہیں اس کوٹ کے بہانے کو لے کر منسپل کارپریشن کام سٹارٹ نہیں کر رہا ہے اس کی طرف سے جانی لقصان پچھلے سال ہوا ہے پھر برسات آنے والی ہے میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے ہاشمہ بات چندرائن گھٹے کے پاس جو نالہ ہے اس کا کام آپ جل سے جل کرائیے اس کے علاوہ رحمت نگر علاقہ ہے جو بہادر پورا کونسنسی میں ہے ستیہ نگر علاقہ ہے جو بہادر پورا کشن باغ میں ہے یہ دو علاقوں میں بھی پانی کی طرف سے اوور لوڈڈ ایریہ ہو گئے تھے لو لوئنگ ایریہ ہے اور ہم بہت دین سینکشن کرا چکے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دو کاموں کے بھی جل سے جل بول کر منسپل کارپریشن کو اپنے کاموں کو جب آغاز کریں گے تیسی سے کام کرانے لگئیے آپ تو اس آنے والے برسات میں کافی لوگوں کو سولت ملے گی شکریہ حدیق شاہب موظم خان صاحب نے جو بتایا ابھی ہاشمہ بات نالے کے بارے میں اس پہ میرے ذہن میں نہیں تھا میں ضرور اس پہ گوھر کروں گا اور آپ کو بھی بلا کے ایک میٹنگ بلا کے جلدی اس کا شروعات بھی کرا دیں بی جبی کے فلولیڈر کشین اڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں امرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کورنر کے قدبے پر تحریک تشکر کے مباحث میں سالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں کسی کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ سنہرے تلنگانا کا کیا مطلب ہے کسانوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانا کیا سنہرہ تلنگانا ہے ناوزرالہ کیسریری نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کشین اڈی کو آسملی میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں تخریر کرنی چاہیے کیونکہ کشین اڈی جو بات کر رہے ہیں وہ انڈیے حکومت میں چل رہا ہے اخلیتوں پر ہم لے کھی جا رہے ہیں کسی کو بولنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور تو اور تلنگانا کے مرکزی فنڈز تک جاری نہیں کیے جا رہے ہیں ایوانہ سنوی سے کانگریس ارکان کی رکنیت اور ارکان کی موت تلی کی خلاف کانگریس پارٹی کے ارتالیز گھنٹے کا احتجاجی دھرنا گاندی بھون میں جاری ہے رکنیت منصوب شدہ ارکان کومیٹی رڈی ونکٹ رڈی اور سمپت کمار نے منگل کی شام سے ہی بھکر تال کا آغاز کیا تھا چار شمبے کے دن اپوزیشن لیڈر جانا رڈی صدر پی سی سی اتم کمار رڈی کے علاوہ دوسرے خائدین نے اظہار ایگانگت کے لیے گاندی بہن پہنچ کر خائدین سے ملاقات کی ادھر بھکر تال کی تائید کے لیے ازلا سے آنے والے کانگریس خائدین کو پولیس نے کی رفتار کیا صدر پی سی سی اتم کمار رڈی نے کہا تاکہ جمہوریات کا خاتل کرتے ہوئے کیسی آر پولیس کی مدد سے حکومت چلا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی ریاست کے عوام کیسی آر کو سبق سکھائیں گے ازلا میں بھی کانگریس کی طرح سے پارٹی ارکان کی موت تلی کے خلاف احتجاج ایدھر نے منظم کیے گئے اوزہ سنگر ایڈی ٹاؤن پولیس نے کانگریس پارٹی کی طرح سے نیو بس سٹینڈ کے پاس کیے جانے والے احتجاج کو ناکام بنا دیا زلائے کے مطابق کانگریس کے رکن اسمبلی کومیٹی رڈی بینکٹ رڈی کو اسمبلی کی رکنیت سے برخواست کیے جانے اور دیگر ارکین اسمبلی کو موت تل کرنے پر کانگریس کی طرف سے احتجاج کرتے ہوئے وزیراعلا کے چندر شکھراو کا علامتی پوتلہ نظراتیش کیا جانے والا تھا لیکن پولیس نے اس پروگرام کو ناکام بناتے ہوئے کیا گئے چیک مستقین میں تقسیم کیے حکومت کے اس فنڈ سے سات افراد نے استفادہ کیا ہے چیکس حاصل کرنے والے درخواست گزاروں نے شہر کے مختلف دواقانوں میں علاج کروایا تھا مجلس کی نماندگی پر سی ایم ریلی فنڈ سے یہ رقہ منظور ہوئی ہے میرچلزلے کے جواہرنگر پولیس ٹیشن حدود میں سگے باپ کی طرف سے اپنے بچے کو برحمانہ طریقے سے پیٹے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارتنگر میں نوے جماعت کے طالب منی کو اس کے باپ پرلات کی طرح سے بے رحمانہ طور پر پیٹا گیا پولیسیوں کی طرح سے اس بارے میں پولیس میں شکاہ جج کر آئے گئی پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر لڑکے کو طبی مانے کے لئے روانہ کیا متاثر لڑکے کے باپ پرلات کو گرفتار کیا گیا ہے ونکر ٹیشورولو ساگر انگروڈ کے پاس خدمات انجام دے رہا تھا آٹی سی بس نے اسے ٹک کر دے دی زخمی حالت میں ونکر ٹیشورولو دوا خانہ منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت ناسک بتائی گئی ہے پولیس کے عالی حدود داروں نے ہسپیٹل پہنچ کر ونکر ٹیشورولو کی عادت کی بس ریور کو گرفتار کر لیا گیا ہے سنگا ریڈی زلے پٹنچرو منڈل میں پیش آئے کجیب و غریب واقعے میں دلہن شادی کے منڈب سے فرار ہو گئی تحصیلات کے مطابق چودہ مارک کی صبح ساتھ بت کر چھتیس منٹ پر اسلامپور کے ساکن ونکر ٹیش کے ساتھ سندوجہ کی شادی کا مہورت تہہ تھا لیکن مہورت کا وقت گزرنے پر دلہن منڈب سے فرار ہو گئی دوسری طرح سندوجہ سے شادی کرنے والے ونکر ٹیش نے بتایا کہ سدھی پیٹ کے ساکن انجائیہ نامی شخص سے سندوجہ کے تعلقات تھے اس لئے وہ منڈب چھوڑ کر فرار ہوئی ہے ونکر ٹیش نے الزام لگا کہ اس سے نغدرخم کے علاوہ انگوٹی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا ونکر ٹیش نے پولیس میں شکایت درج کرا دی ہے پولیس مصروف تحقیقات ہے شادنگر میں انڈیکا گاڑی اور لاری کے تصادوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تحصیلات کے مطابق لاری نے مخالص سمس سے آنے والی انڈیکا گاڑی کو ٹک کر دے دی لاش کو دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے مزید تحقیقات چاری ہیں آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں سقوط حدرباد سترہ سپٹمبر سرکاری طور پر نہیں منائے جائے گا مزیراعلا کا اعلان عوام میں اتفاق رائے نہیں ہیں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی پرانے شہر میں میٹروریل کے کاموں کا جلد آغاز ایسی ایسی ٹرس پر مسلمانوں کو مراد اتفاق رویسی کی مماندگی پر وزیراعلا کی اعلانات شہر میں پینے کا پانی آلودہ پانی سیوریٹ سسٹم اور حاشم آباد نالے کے مسائل پر مندگی سین ارکان نے ایوان اسمیلی میں کیے سوالات کانگریس کی ارتالیس گھنٹے کی بھوکھردال جاری ارکان کی خلاف کاروائی غیر جمہوری پولیس کے ذریع حکومت چلانے کا حکومت اسے کے ساتھ ہی خبر نمی اختیت آم کو پہنچتا ہے اللہ حافظ بھوکھردال